اسلام علیکم دوستو اگلے تین ماہ میں نیا آرمی چیف تائنات ہونا ہے لیکن اس معاملے کو عمران خان نے ابھی سے متنازہ بنانا شروع کر دیا ہے فیصلہ بات میں جلسے سے تقریر کرتے ہوئے عمران خان نے جو چھے امیدوار ہیں آرمی چیف کی دوڑ میں ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیا ہے عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلا آرمی چیف جو نواز اور زرداری ہیں وہ اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں اور وہ آرمی چیف حب الوطن محب وطن نہیں ہوگا عمران خان یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں اہم تفصیلات آپ دوستو کے سامنے رکھوں گا عمران خان کی کیا خواہش تھی عمران خان اس میں کیسے ناکام ہوئے اور بشرا بی بی کو بائی ستمبر سے کیوں خوف ہے بائی ستمبر کو کیا فیصلہ ہونے والا ہے کیا فیصلہ ہو چکا ہے اور نواز شریف اور جنرل باجوا نے کیا فیصلہ کیا ہے پوری تفصیل آپ دوستو کو بتاتا ہوں اگر آپ سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشان ہے اس کو دبائیے فیس بک پہ دیکھنے والے دوست اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر دیجئے دوستو پاکستان میں جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ طاقتور ترین شخصیت ہوتا ہے اس کی جو تائناتی کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی حکومت کے لیے اس کے استحکام کے لیے آرمی چیف کا سپورٹ یا آرمی چیف کا انتخاب انتہائی اہم ہوتا ہے اب تک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جس جس کو آرمی چیف لگایا ہے اسی نے اس کی حکومت کو برطرف کیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا کو ایکسٹینشن دی تھی توصیح دی تھی بقاعدہ جنرل کمر جاوید باجوا کے وہ کسیدے پڑھا کرتے تھے تاریفے کیا کرتے تھے لیکن اب جنرل کمر جاوید باجوا کو اپنے جلسوں میں للکارتے ہیں ان پر الزمات لگاتے ہیں ان کو مختلف القابات دیتے ہیں کبھی نیوٹل کبھی میر صادق میر جعفر کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ باد کے جلسے میں عمران خان نے اگلے آرمی چیف جس کو بھی اگلا آرمی چیف لگایا جانا ہے اس کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیا ہے عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز اور زرداری مل کر اپنا بندہ اگلا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا اعتصاب نہ ہو سکے ان کی اکاؤنٹبلیٹی نہ ہو سکے ان سے ان کی جائدہ دولت کے بارے میں نہ پوچھا جا سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سیاستدان سے یا کسی وزیراعظم سے یا کسی حکومت سے پوچھ سکے کہ ان کے احساسے کیا ہے ان کی کرپشن کیا ہے کیونکہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایک ماتحت ملازم ہوتا ہے سرکاری ملازم ہوتا ہے لیکن عمران خان نے اپنے فیصل آباد کے جلسے میں اگلے آرمی چیف کو برپور طریقے سے متنازہ بنانے کی کوشش کر دی ہے یہ اسی منصوبے کی کڑی ہے جس کا آغاز شہباز گل نے اے آر وائی ٹی وی پر کیا تھا اس نے جو پاکستانی فوج ہے اس میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے سارے تانے بانے بنیگالا جا کر ملے تھے اس کو آنی ہاتھوں سے نہ نپٹا گیا اس کا صدباب نہ کیا گیا تو اب جو آغ ہے وہ گھر تک پہنچ گئی ہے جو عمران خان ہے وہ جی ایچ کیو کے اندر گس چکا ہے اور جی ایچ کیو کے اندر جو آرمی چیف کی تائناتی کا عمل ہے اس کے اندر گس کر اس کو گندہ کرنے کی جو شروعات ہے وہ عمران خان نے کر دی ہے عمران خان کی خواہش تھی کہ اگلا آرمی چیف وہ اپنی مرضی کا لگا سکے اس حوالے سے جنرل فیض حمید کا نام بڑا گرشتا تھا برستا تھا ہر طرف جنرل فیض حمید کے چرچے تھے کہ اگلا آرمی چیف وہ ہو سکتے ہیں اسی حوالے سے جب اکتوبر دوہزار اکیس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کا معاملہ ہوا تو عمران خان کی خواہش تھی کہ اگلا ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل فیض حمید صاحب ہے انہیں ہی رکھا جائے اور اگلا آرمی چیف کے لئے بھی وہ انہیں امیدوار سمجھتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اگلا جو انتخاب ہے دوہزار تیس کا انتخاب ہے اس میں وہ دانلی کر کے دو تہائی اکثریت لے کے جو دوہزار اٹھائیس تک اپنی حکومت کو برقرار رکھ سکے لیکن یہ سارا منصوبہ عمران خان تھا وہ ناکام ہو گیا کہ کسی طرح بھی اس حکومت کو چلتا کیا جائے پہلے انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیا کرنے کی کوشش کی کوشش کی کہ فوج مداخلت کرے اس حکومت کو برطرف کرے لیکن یہ منصوبہ عمران خان کا کامیاب نہیں ہو سکا اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ شہباز گل کے ذریعے ایک منصوبہ بنایا جائے اور اس منصوبے کے تحت ای آر وائی ٹی بی کو استعمال کرتے ہوئے فوج کے اندر بغاوت پیدا کی جائے اور اگلا جو آرمی چیف ہے وہ اپنی مرضی کا تائنات کیا جائے منصوبہ یہ تھا کہ جلد انتخابات کروا کے چند جو اناثر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر جن کی پشت پنائی عمران خان کو حاصل ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیتے اور عمران خان کو وزیراعظم بنا کے اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا وہ لگا سکتے تھے لیکن فیصلہ بعد میں اب عمران خان نے جو تقریر کی ہے دوستو پاکستان میں کوئی سوج بھی نہیں سکتا غمان بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے عمران خان نے پاکستان کا جو اگلا آرمی چیف ہے اس کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیا ہے عمران خان نے فیصلہ بعد میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلا آرمی چیف نواز اور زرداری اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی محب وطن جرنیل جو ہے وہ ان کی چوری کو معاف نہیں کرے گا یعنی اگلا آرمی چیف جو بھی آتا ہے وہ اگر عمران خان کی مرضی کا نہیں ہوتا ہے تو وہ محب وطن نہیں ہوگا عمران خان نے فیصلہ بعد میں تقریر کرتے ہوئے کیا کچھ کہا یہ سنیے نویمبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کو فیورٹ لے کے آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے اس ملک کا آرمی چیف میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے جو سب سے میرٹ پہ ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے عمران خان کی خواہش ہے کہ اگلا آرمی چیف میرٹ پر آئے لیکن اگر چھے امیدوار جو کہ آرمی چیف کی ریس میں شامل ہے ان پر نظر دوڑائی جائے تو سب سے اوپر جنرل آسم منیر کا نام آتا ہے جنرل آسم منیر وہی شخص ہے جنہوں نے بشرا بی بی کی چوری پکڑی تھی جب وزیراعظم عمران خان نئے نئے وزیراعظم بنے تھے تو ابتدائی دنوں میں بشرا بی بی رشوت لیتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور جنرل آسم منیر اس وقت جب ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے وہ ثبوت لے کر عمران خان کے پاس گئے تھے عمران خان کو ثبوت دکھائے تھے لیکن عمران خان کو وہ سب کچھ ناغوار گزرا تھا اور انہوں نے جو جنرل کمل جاوید باجوا تھے ان سے کہا تھا کہ وہ جنرل آسم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رکھنا چاہتے ہیں لہٰذا جنرل آسم منیر کو ہٹا دیا گیا تھا وہ کچھ عرصے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے اس کے بعد وہ اس منصف پر نہیں رہ سکے تھے اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید صاحب کو تائنات کیا گیا تھا جنرل فیض امید صاحب کے ساتھ جو عمران خان کے معاملات تھے وہ بہت اچھے چلے اسی لیے وہ اکتوبر 2021 میں انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر رکھنا چاہتے تھے توصیح دینا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اگلے انتخابات میں بھی جنرل فیض امید صاحب ہیں اور اس کے سلے میں وہ انہیں اگلہ آرمی چیف بنا سکتے ہیں یہ وہ خبریں تھی جو گردش کرتی رہی تھی چیمگویاں تھی باتیں ہوتی رہی تھی لیکن اب معاملہ یہ ہے دوستو جنرل آسم منیر اگر اگلے آرمی چیف بن جاتے ہیں عمران خان کی خواہش کے مطابق تو وہ بھی عمران خان کو قبول نہیں ہوں گے کیونکہ جنرل آسم منیر کہا جاتا ہے بہت پروفیشنل جنرل ہیں وہ ہنکی پینکی نہیں سنتے ہیں وہ جو ہے وہ آٹ آف دا وے نہیں جاتے ہیں کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ قانون اور آئین کے مطابق چلنے والے جرنیل ہیں اسی لیے انہوں نے بشرا بی بی کی چوری پکڑ لی تھی گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ بائیس سبتمبر کی تاریخ انتہائی اہم ہو سکتی ہے جو جنرل کمجاوید باجوا ہے نواز شریف ہیں شہباز شریف ہیں وہ بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اور بائیس ستمبر کو اگلے آرمی چیف کا فیصلہ ہو سکتا ہے جو آرمی چیف کی دور میں چھیٹ جنرل ہیں اس میں سب سے اوپر جنرل آسیم منیر ہیں اس کے بعد جنرل سائر سمشاد مرزا ہیں اس کے بعد جنرل عظر عباس ہے اس کے بعد جنرل نومان محمود ہیں اس کے بعد جنرل فیض حمید ہیں اور اس کے بعد جنرل آمیر ہیں جنرل آمیر کے حوالے سے بھی یہ سازشی کہانیاں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ کہانیاں یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کا عاصف علی زرداری سے کوئی تعلق ہے کیونکہ وہ ملٹری سیکرٹری عاصف علی زرداری کے رہ چکے ہیں حالانکہ جو بھی وزیراعظم ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ملٹری سیکرٹری ضرور ہوتا ہے لیکن اب یہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی جانب سے پھیلائی جا رہا ہے کہ جنرل آمیر کو اگلا آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے اور اس کے مقصد یہ ہے کہ جو زرداری اور نواز ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں لیکن پہلی بار ہو رہا ہے تاریخ میں کہ پاکستان میں عمران خان آرمی چیف کی حب الوطنی پر سوال اٹھا رہے ہیں اس کی تائناتی کو متنازع بنا رہے ہیں اس سے پہلے ڈی جی آئی سائی کی جو تائناتی ہوئی تھی وہ معاملہ بھی ماضی میں بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ڈی جی آئی سائی کی تقروری کے لیے وزیراعظم نے انٹرویوز کیے ہوں پہلی بار ہوا کہ تین امیدواروں کے وزیراعظم عمران خان کے خواہش پر انٹرویوز کروائے گئے اور جو امیدوار جنرل کمر جاوید باجوا اور کور کمانڈر کانفرنس کے امیدوار تھے جنرل ندیم انجم انہیں ہی جو اگلا ڈی جی آئی سائی تھا وہ تائنات کیا گیا تھا لیکن عمران خان کی خواہش تھی کہ پہلے وہ انٹرویوز کریں گے اس کے بعد تائناتی کی جائے گی کہا یہ جا رہا ہے کہ سارے کھیل میں بشرا بی بی کا کردار انتہائی اہم ہے کیونکہ ڈی جی آئی سائی کے معاملے میں بھی فال جادو ٹونے اور جار پھوک کا کردار تھا اب اگلے آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے بھی بشرا بی بی کے جادو ٹونے اور جار پھوک کا کردار سامنے آ رہا ہے اور اگر اگلا آرمی چیف میرٹ پر ہوتا ہے کیونکہ جو کہ عمران خان کی خواہش ہے وہ بھی عمران خان کو حضم نہیں ہونے والا اور اگر عمران خان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا وہ بھی عمران خان کو حضم نہیں ہونے والا لہٰذا اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کہہ لیجے کے ریلیکسیشن دی تھی ایک نرمی دی تھی عمران خان کو اور ان کی لائف تقریر پر پابندی ہٹا دی تھی اب اس کا خمیازہ پوری ادارے ملک قوم فوج اور عدالتیں بغت رہی ہیں اور اب جسٹرز اثر من اللہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک سہولت دی تھی اس سہولت کا غلط استعمال کیا گیا ہے فوج میں بغاوت اور فوج میں ایک جو نظم و زب ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس پر سوال اٹھائے گئے ہیں اور فوج کی حب الوطنی پر اب فوج کی ہائی کمان کی حب الوطنی پر عمران خان نے سوال اٹھا دیے ہیں یہ وہ فتنہ ہے جو ہر ادارے میں گسرا ہے ہر ادارے میں انتشار پھیلارا ہے اور جو شہباز گل نے سازش کی تھی وہ سازش عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں تھی اب وہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے لہٰذا فوج کو فیصلہ کرنا ہوگا فوج کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو سامپ آپ نے پالا تھا یہ سامپ جس کو آپ اقتدار میں لائے تھے جس کو وزیراعظم بنایا تھا اس کو اب کس طرح کچلنا ہے ورنہ یہ اب آپ کی حب الوطنی پر سوال اٹھا رہا ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے فیس بوک پہ دیکھنے والے دوست اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے پیچ کو لائک اور فالو کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات